تاریخ مطین پہلے سے نزد تھا پولٹیکل انتظامیہ کے مطابق تھماکہ سبزیمنڈی میں ہوا تھماکہ خزمواد ایک بوری میں رکھا گیا تھا تھماکہ کے زخمی ایجنسی ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کیے گئے شدید زخمی پیشاور کی لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیے گئے یعنی شاہدین کے مطابق تھماکہ کے وقت لوگوں کی بڑی تعداد سبزیمنڈی میں موجود تھی یہاں خریداری کر رہی تھی پاک فوج کے ترجمان نے یہ بتایا ہے کہ تھماکہ صبح آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر ہوا فوج اور ایفزی کی کوئک رسپانس فورس نے امدادی کام انجام دیے اور فوجی ہیلیکاپٹرز کے ذریعے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا جہاں آج یہ تھماکہ ہوا کموبیش اسی مقام پر ایک سال آٹھ دن پہلے بھی تھماکہ ہوا تھا تب بھی دیس سے زائد افراد جام بہق ہوئے تھیں تب بھی کموبیش ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا اس سلسلے میں سب سے پہلے جانیں گے میرے ساتھ موجود ہیں نائنٹی ٹونیوز پشاور کے ممتاز بنگش اس معاملے کی مسلسل کوریج کرتے رہے اپنی ٹیم کے ساتھ ممتاز بنگش مجھے یہ بتائیے اب جب ہم یہ ریپورٹ کر رہے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کموبیش ایک سال آٹھ دن پہلے یہی مقام تھا اسی نویت کا دھماکہ تھا جان سے جانے والوں کی تعداد بھی تقریباً اس کے آس پاس تھی سبق کیا سیکھا تب بھی ایجنسی ہیڈکوارٹر اسپتال میں سہولتیں نہیں تھی آج بھی ویسے ہی صورتحال ہے تب بھی سیکیوریڈی ایسی ہی تھی آج بھی سیکیوریڈی ویسی ہی ہے بلکل تارک یہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ دسمبر دوہزار پندرہ میں پیش آیا تھا اس میں تقریباً اٹھائیس افراد لکمیجل بنیتے صرف یہی نہیں اس سے تھوڑا عرصہ پہلے اسی قسم کا ایک دھماکہ ہوا تھا پارچنار ہی میں اس میں کوئی ستاون کے قریب افراد جو ہے وہ جاواق ہو گئے تھے اور اس قسم کے دھماکوں کا سلسلہ اب بھی وہیں پہ جاری ہے لیکن ان دھماکوں سے نہ تو وہاں پولٹیکل انتظامیہ کو کوئی خیال آیا اور نہ ہی حکومت کو نہ ہی فاتح کی امور سنبھالنے والوں کو کوئی خیال آیا کہ وہاں کم از کم جو اسپتال ہے اس کی حالت ہی بہتر بنائی جاتی ٹھیک ہے اسپتال کے ٹراما روم کی عمارت تو بہتر بنائی گئی ہے لیکن وہاں پہ جو سہولیات ہیں وہ تقریباً اب بھی نہ ہونے کے برابر ہیں تقریباً ڈیڑھ سو بستروں پر مشتمل ایجنسی اٹھ کورٹر ہسپیٹل ہے پارچنار میں اور اس میں جو ٹراما روم ہیں اس میں تقریباً بائیس بستروں کی گنجائش ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس اسپتال میں سرجن تک موجود نہ ہو کوئی نیورو سرجن نہ ہو تو ایسے اسپتال میں جب دھماکی کا کوئی زخمی وہاں پہ پہ پہنچتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی کیا صورتحال ہوگی وہاں پہ ٹراما روم تو موجود ہے لیکن ٹراما روم میں جو سہولیات ہونے چاہیے وہ موجود نہیں ہیں اس لئے جو سیریس قسم کی مریض ہیں ان کو یا تو لائے جاتا ہے ٹل سی ایم ایچ یا پھر آگے کوہاٹ تک پہنچایا جاتا ہے یعنی تقریباً اگر پشاور تک آئیں یا کوہاٹ تک آئیں تو انہیں چار سے تقریباً چھ گھنٹوں کا سفر تے کرنا پڑتا ہے ایسے میں اگر شدید زخمی ہے تو ظاہر ہے وہ راستی میں دم توڑ دیتے ہیں اور یوں ان کی بچنی کی امیدیں ادھر ہی دم توڑ جاتی ہیں جب ان کو ایمبولنس میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے آج بھی یہ ہوا کہ کچھ زندگیاں شاید بچائی جا سکتی تھی جو اس سفر کے دوران اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی جی بالکل آج بھی تقریباً اسی قسم کی صورتحال کا سامنا تھا آج جب یہ دھماکہ ہوا تو اس وقت صرف تین ایمبولنسیں وہاں پہ موجود تھی اب اتنی بڑی تعداد میں زخمی تھے اور ان کو اس سبزیمنڈی اور اسپتال کے درمیان فاصلہ اگرچھے تھوڑا ہے لیکن جب ایمبولنسی آویلیبل نہ ہو تو ظاہر ہے لوگ اپنی مدتاب کے تحت ان کو کوئی ایک طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے کوئی انہیں پشاور منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ریسکیو کا وہاں پہ بدقسمتی سے کوئی ادارہ موجود نہیں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کم از کم جو اپنی مدتاب کے تحت وہاں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بتا سکیں کہ کسی دوسرے دھماکے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے وہاں پہ کوئی اس قسم کا بندوبست نہیں ہے تو تین ایمبولنسیز کی ذریعے جتنے زخمیوں کو پہنچانا تھا وہاں وہ تو پہنچا دیئے باقی جو اپنی مدتاب کے تحت لوگ اپنی گاڑیوں میں باہر زمنداری کی مجموعی طور پر صورتحال دیکھ نمائی ممتاز بنگش بہت بہت شکریہ آپ کا ان تمام تر اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا اسی بارے میں بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخواہ جناب زفر اقبال جھگڑا صاحب بہت شکریہ جھگڑا صاحب آپ کے وقت کا فرمائیے سب سے پہلے اس افسوسناک واقعے پر آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے پارا چنار میں آج جو واقعہ ہوا وہ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات یہ جو ابھی باقی ماندرہ دائشتگردوں والی بات ہو سکتی ہے کیونکہ کامپوریشن ضرب ازب تو اتنی کامیابی سے ہوا ہے علاقے کرم سے کہ ایسی سے پچاسی بھی ساتھ دائشتگرد جو ہے وہ ہیڈکوارٹر وغیرہ تو ختم ہو چکے ہیں ان کے اب یہ چونکہ جو وہاں سے نکل کر پھیل چکے ہیں تو وہ ایک کا دکھا جگہوں پر واقعات جو بھی ان کو ہیڈی تارجٹ پنتا ہے وہ وہاں سٹریک کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں لڑا ایک پریشانی اور ڈر جو ہے وہ موجود رہے لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا انشاءاللہ اس سے ہم گبرانے والے نہیں ہیں ہم نے جس طرح ہر بیضب کے فرائنس کا خاتمہ کیا اسی طرح جو باقی ماندرہ ان کی سٹنٹ ہے یہ اب دیکھیں فوج نے تو اپنا کام کر لیا ہے اور دوسری میں ایجنسیز بھی کر رہی ہیں لیکن اب جو سیبل کمیونٹی ہے ہماری جو عام شہری ہیں ان کو ایک یہ فرمایے قبائلی علاقے آپ کے ڈومین میں آتے ہیں منصب سنبھالنے کے بعد سے آپ تک آپ نے ان علاقوں میں سیکیورٹی سیچویشن بہتر منانے کے لیے کیا کیا ہے اور کیا آپ کی رائے میں کرنا باقی ابھی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس کے لیے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ آپریشن ضربِ عزب اتنی کامیابی سے ہوا اور اس کے بعد جو جو علاقے کلیر ہو گئے ہیں وہاں پر ہمارے لیویز کی جو فورس ہے اس کو بھی وہاں ایکٹیپ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آرمی جو ہے ابھی وہ بھی اپنے یہ نہیں کہ وہ پلی پل اوک کر گئے ہیں وہاں ان کی جو سیکیورٹی ارینجمنٹ کے لیے جو فورس چاہیے وہ وہ موجود ہے انٹریجنس ایجنسیاں ہماری موجود ہیں جو آف این آن ہر ایک چیز پر نظر رکھ رہی ہیں اور اللہ کی قرم سے کوئی بھی چیز اس طرح ہو تو پلی ریپورٹ ہو جاتی ہے ہمارے ہاں پہلے دیکھیں یہ صورتحال تھی کہ پاٹا ایریا تو کیا سٹلڈ ایریا میں شہر میں ہوئی کوئی نہیں کرتا تھا آج پاٹا ایریا میں بھی میں اٹھ جاتا ہوں وہاں پروگرام بھی چیز ہیں اور وہاں اللہ کی قرم سے ہم منوم سیکیورٹی بھی جائے ہیں اور پھر ہے اللہ کی قرم سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تو اگر سیکیورٹی نہ ہوتی تو پھر یہی مقام سال بھر پہلے بھی دہشتگردی کا نشانہ بنا تھا نہ سیکیورٹی کی سچویشن کہیں ہم بہتر ہوئی نہ یہاں ایجنسی ہیڈکوارٹر اسپتال کی حالت بدلی ہے اس میں اب بھی سہولتیں نہیں ہیں ایسا کیوں ہے لیکن جی انگر کوئی یہ کرتا ہے کہ اسپتالوں میں کوئی فرق نہیں آیا تو بالکل آپ کو غلط ریپورٹنگ ہو رہی ہے ہر اینگل سے اس چیز کو مد نظر رکھیں اسی لیے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج تو بھئی آپ کوئی عام آدمی بھی بغیر سیکیورٹی چلا جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہاں یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو فاتا کے ایلیا ہے وہ تب سیکیورٹی سے زیادہ سیف ہو چکا ہے اللہ کے قرم سے تو کوئی اگر آپ کو یہ غلط ریپورٹ دیتا ہے تو وہ ویسے ہی میں سمجھ دا ہوں کہ وہ پیدا کرنے کے لیے شکوک پیدا کرنے کے لیے کر رہا ہوگا پرنہ ادروائز اللہ کے قرم ہے آپ خود آکے وہاں پر اس چیز کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں بہت شکریہ ممتاز بنگرش ایک بار پھر ممتاز بنگرشی جو گورنر صاحب دعوے سے کہہ رہے ہیں فاتا میں وہاں کے حالات کے بارے میں یہ دعویٰ کتنا درست نظر آتا ہے آپ ان علاقوں میں خود جاتے ہیں کوریج کے لیے یہ دعویٰ کتنا درست ہے جو بلکل گورنر کے ساتھ خود بھی پارچنار جانے کا اعتفاق ہوا اس کے علاوہ دیگر ایجنسیوں کی طرف بھی اب جاتے رہے ہیں جہاں تک سیکریٹی فورسز کا تعلق ہے ان کی طرف سے کافی کام کیا گیا ہے مثال کے طور پر سڑکیں بنائی گئی ہیں وہاں جو رسائی ناقابل رسائی والے علاقے تھے وہاں تک رسائی حاصل کی گئی ہے لیکن ہسپتالوں کی حالت کو بہتر بنانا اور وہاں ڈاکٹروں اور سٹاف کی فراہمی کی ذمہ داری دراصل گورنر کی ہے گورنر سیکیٹیریٹ کی ہے فارٹا سیکیٹیریٹ کی ہے اس سلسلے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا جو تین سال پہلے ہسپتال میں سٹاف تھا وہی سٹاف ہے اضافی سٹاف کی فراہمی ممکن نہیں بنائی گئی پوسٹے تو کر لی گئی ہیں اس کی منظوری بھی دی گئی لیکن اس پر سپیشلس ڈاکٹرز ابھی تک موجود نہیں ہیں اگر ہسپتال کی امارت بنائی جائے اور سٹیٹ آف دا آرٹ ٹراما روم بنایا جائے لیکن اس میں سرجن موجود نہ ہو اس میں نیورو سرجن نہ ہو جو سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری گورنر صاحب بات کر رہے تھے وہ ادا ہوئی ہے لیکن جو خود ان کی اپنی ذمہ داری تھی وہ ادا نہیں ہوئی بہت شکریہ منتاز بنگش آپ کا اور بات کریں بدین کی جہاں آج انسانیت شرما گئی انسان شرما گیا بچے نہ دیکھیں سکرین پر لکھنے والا میڈیا شرما گیا لیکن لگتا ہے کہ شرم نہیں آئی تو محکمہ سہت سندھ کو شرم نہیں آئی آج بدین میں خاتون اسپتال کے باہر زجگی کے مراحل سے بغیر طبی نگے داشت کے تڑپ تڑپ کر گزارتی نہیں اسپتال انتظامیہ ڈیڑھ دو گھنٹے کاغذی کا روائی پوری کرتی رہی لیکن خاتون کو داخل نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ خاتون نے اسپتال کے باہر سخت سردی میں کھلی فضا میں کچھ عورتوں کی جانب سے قائم کی گئی آڑ میں چودہ ڈگری سنٹی گریڈ میں نو مولود کو جنم دیا اس سے پہلے شکارپور میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا ایک خاتون کو اس لیے اسپتال میں داخل نہیں کیا گیا کہ اس کے پاس سرکاری اسپتال کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا وہاں بھی خاتون نے کمو بیش اسی حالت میں بچے کو جنم دیا شکارپور میں جہاں یہ انسانیت سوز رویہ دیکھنے میں آیا وہ حلقہ قائم علی شہ کا سابق وزیرالہ سندھ کا حلقہ اور بدین میں آج جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہ وزیر سہت سندھ سکندر مندھرو کا حلقہ انتخاب ہے شیرانی کا علاقہ جہاں سے یہ خاتون تعلق رکھتی ہیں وہ وزیر سہت سندھ کا حلقہ انتخاب ہے جس اسپتال میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں سیول سرجن ڈاکٹر کوسر مندھرو وزیر سہت سندھ کے بھائی ہیں اور کوسر مندھرو ہی ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر کا چارج بھی اپنی جیب میں رکھتے ہیں اس بارے میں پہلے جانیں گے میرے ساتھ راجہ شکیل موجود ہیں بدین سے ہماری نمائندے راج شکیل یہ کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ کوئی اس قدر غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا خاتون آئیں ہی این زجگی کے وقت تھی اسپتال کی پاس محلت نہیں تھی کتنا درست ہے حکومت کا یہ دعویہ جی تاریخ حکومت کے دعوے تو دعوے ہی رہتے ہیں جہاں تک یہ جو فوٹیجز ہیں یہ حکمرانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں یہ جو ہلکہ ہے وہ ڈاکٹر سکنڈر مندھرو سوبائی وزیر سہت سندھ کا ہے اور آج اس کے ہلکے میں ہی جو ہے کہوہ کی بیٹی تذلیل کا شکار ہوئی ہے جس طرح فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ کاتون ہسپٹل میں زچکی کے لیے آئی اور اس کے ساتھ جو اسپتال میں نے رویہ رکھا تاریخ یہ جو بدین سورہ ہسپٹل ہے یہ حال راجعہ شکیل میں آپ کو اس وقت انٹرپٹ کروں کیونکہ ڈاکٹر سکنڈر صاحب خود بھی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ دعویہ کیا گیا حکام کی جانب سے آپ کے محکمے کی لوگوں کی جانب سے کہ کچھ اس قدر غفلت کا مظاہرہ نہیں ہوا لیکن جو موقع پر موجود لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کی سراسر غفلت دکھائی ہے اسپتال حکام نے بس ہر کوئی اپنی بات کرے گا میں تو اعتماد کے ساتھ اور اپنی ذمہ دارے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنی دیر نہیں ہوئی تھی کوئی پانچ منٹ تک لگے تھے لیکن وہ ہے کہ یہ ایک ہسپیٹل ہے جو پیپر فری کام کر رہے تو جو بھی ادھر ایک دفعہ بھی بھی زیادہ اس کا ہم پر منٹ کار بناتے ہیں تو یہ لوگ دیر سے آئے تھے ویسے اس کام میں کسی کو پتا نہیں چلتا کہ کس وقت یہ ڈیلیوری وغیرہ یا اس قسم کے بات ہو جائے تو پانچ منٹ تک لگے تھے ضرور آپ نے معلومات جمع کیوں گی آپ نے معلومات جمع کیوں گی یقیناً آپ کو کیا رپورٹ ہوا کتنے بجے یہ خاتون آئیں تھی میں ٹائم نہیں پوچھتا لیکن جس وقت آئے تھے اور اس کے بعد جس وقت ہمارا سٹاف وہ ہی ہرسپیٹل کی پرمیسز میں سٹیچر وغیرہ لے کے اسی جگہ پہ پہنچے تھے اس وقت پانچ منٹ لگے میرے ساتھ موجود رہی گا راجہ شکیل صاحب جو اس علاقے سے ہماری نمائندے ہیں آپ کی اپنے حلقہ انتخاب سے وہ بھی موجود ہیں راجہ شکیل صاحب تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگا اس عورت کے پہنچنے کے بعد شناختی کار دیگر کاغذی کارروائی میں آئیے درست رپورٹ ہی جی تارکلی ڈاکٹر سکندر میندرو صاحب سے میری بھی بات ہوئی تھی انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ جو ہے لواز مات تھوڑے مشکل تھے اور اس حوالے سے میں نے انکوائری کا حکم بھی کیا ہے ڈاکٹر سب سے میری بات ہوئی تھی اور جہاں تک سوال ٹائم کا ہے تو خاتون ساڑھے سات بجے کے درمیان یہاں پہ پہنچی تھی ساڑھے آج نو بجے تک خاتون کے جو ورسہ تھے وہ کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے لیے ڈھکے کھاتے رہے کبھی سردیکل جاتے رہے کبھی اوپیڈی کی طرف جاتے رہے لیکن وہاں پہ جو سیکیوری گار تھے انہوں نے مسلسلس خاتون کو روکے رکھا جو فوٹیج میں بہت خوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون کس طرح اسپتال کے آتے میں سردی میں اور باہر جو بچے کو جنم دیتی ہے تو یہ لاوازمات کا چکر اگر نہ ہوتا تو ڈاکٹر سب میں آپ کی معلومات پر آپ کے خلوص نیت پر شک پتن نہیں کر رہا لیکن جو رپورڈ ہو رہے نا وہاں سے ساڑھے سات بجے خاتون آئی ساڑھے آٹھ سے پونے نو کے درمیان انہوں نے اس بچے کو جنم دیا کھلے آسمان تلے چودہ ڈگری سینٹی گریڈ اس وقت وہاں پر درجہ حرارت تھا آپ سوچ سکتے ہیں ان حالات کے بارے میں ناکٹر نہیں اسی لیے میں نے کہا کہ میں انکواری کروں گا لیکن ایک بات یہ ہے کہ کاغذی کاروائی وہاں ہوتی نہیں ہے وہاں پیپر لیس ہاسپٹل ہے ہر چیز ہم کمپیوٹر پر کرتے ہیں اور اس میں یہ ایک پہلی ہے باہر کے ہاسپٹل جو ہندس ہاسپٹل سے لنک ہے کراچی سے اور جہاں پہ اتنے سارے مریضہ جو بھی آتے ہیں کسی کو بھی پیپر کے لیے کچھ سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کا سناکتی کارڈ کی ضرورت نہیں کہ ہم ہر پر اس کا سناکتی کارڈ دیکھیں یہ ان کا میڈیکل ریکارڈ کا کارڈ کپیوٹر پر بنتا ہے تو اس وجہ سے ہی تھوڑی سی غلط تیمی ہو گئی ہے سمجھ میں سمجھ میں لیکن میں خود بھی پھر اس کے باری کرتا ہوں کہ کتنے بجے آئی کیوں آئے اور بہت ہارے ایک کیسی ابھی بتا رہے ہیں روزانہ ہوتا ڈاکڈ سب چلیں میں کاغذ کو چھوڑ دیتا ہوں پیپر لیس ہو جاتا ہے کمپیٹرائزڈ ہو جائے گا کمپیٹرائزڈ ہو جائے گا ہیومنائزڈ کب ہوگا ڈاکڈ سب یہ اسپتال کے احاتے میں کھولے آسمان تلے آپ کے سندھ میں ایک ہفتے میں دوسرا واقعہ ہے پہلے شکارپور میں ہوا اب یہ یہاں ہو گیا ہے یہ واقعہ یہ کھولے آسمان تلے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ واقعہ آپ اور میں ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک لیبر روم میں ہونا چاہیے تھا دیکھیں میں یہ آپ تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک کیس تو نہیں آیا ہوگا ہمارے پوری اس اسپتال میں یا وہاں دوسرا جو واقعہ ہوا تھا شکارپور کیا آپ بات کر رہے ہیں یہ روزانہ ہوتی ہیں روزانہ ڈیلیوریز ہوتی ہیں روزانہ لیبر روم ہوتے ہیں روزانہ سیس ایکشنز ہوتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کیا مریضوں کی بہتات اس بات کا جواز ہے کہ یہ واقعات ہو جی دیکھیں نا آپ اگر میں دوسری بات کروں گا آپ پتہ نہیں اس کو کس سینس میں لیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اس قسم کی تکلیف ہوتی ہے میں کسی سینس میں نہیں لینا چاہتا دوبارہ معذرت میں کسی سینس میں نہیں لینا چاہتا میں تو آپ کی بات پر سوال کر رہا ہوں کیا مریضوں کی بہتات جواز ہے کہ یہ واقعات کھلے آسمان تلے ہوں ماں بہنیں ان مناظر سے گزریں ان مناظر کو اپنی آر دیں نہیں ہونا چاہیے یہ میری اپنی بہن تھی میں اس طریقے سے سوچتا ہوں ہر کسی کے لیے لیکن میری بہن کے لیے میں خود کوشش کرتا کہ جو ایکسپیکٹ سے دیتے کم از کم میں دو گھنٹے چار گھنٹے پہلے چلا جاتا یا اس کو تکلیف سے پہلے چلا جاتا یہ پانچ دس منٹ کی بات ہے تو ہمارے پاس اویرنیس کی کمی ہے پھر بھی میں اس کو پاسٹیو روپے موڈ میں لیتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوئے اس کے ہم انکوائلی کریں گے اور اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے یہاں پہ دیہات میں بھی ہزاروں ڈیلیوری ضرورتان ہوتی ہے ڈرکٹ صاحب مجھے پتہ ہے قابل تشویش بات یہ لگ رہی ہے دوبارہ معذرت کے ساتھ کہ آپ کی طرف سے اس پر سخت برہمی آپ کی طرف سے اسپتال کے عملے کے بارے میں اس پر سخت سرزنش کی بات یا یہ کہ جو غفلت کے مرتقب ہیں اور ہیں ان کو آپ چھوڑنگے نہیں مجھے اب تک یہ ریزولو آپ کی گفتگو میں نظر نہیں آیا میں بالکل برہم نہیں ہو رہا ہوں مجھے اسی بات پر تو تشویش ہے کہ آپ برہم نہیں ہوئے ہیں میں انکواری کرواتا ہوں بس آپ کو ہی جو بات ہے وہ باتیں میں چھوٹی سی بات کو بھی میں بڑی بات سمجھتا ہوں اور میں اس کی انکواری کرواتا ہوں دوکٹ صاحب کیونکہ پتہ آپ پر اس بات پر بھی تنقید کی گئی ہے کہ یہاں کی جو ڈسٹرک ہیلت آفیسر ہیں آپ کو سمبولک لینا چاہیے تھا یہ آپ کا حلقہ انتخاب ہے یہاں کے ڈسٹرک ہیلت آفیسر آپ کے بھائی ہیں وہی یہاں کے سیول سرجن ہیں تو آپ کو سمبولک لے کر اپنے گھر کے لوگوں کو زیادہ کیئر دینی چاہیے تھی میں نے کب کہا کہ میں نے سمبولک نہیں لیا میں نے پہلے ہی یہ الفاظ کہے کہ میں اس کی انکواری کرواتا ہوں لیکن جو مجھے حقیقت وہاں سے معلوم ہوئی ہے میرے بھائی سے نہیں جو آپ کو معلوم ہوئی ہیں وہ معلومات ہیں وہ حقیقت نہیں ہے وہ جب آپ تصدیق کروالیں گے تو اس کے بعد حقیقت بنیں گے آپ کا ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ راجہ شکیلہ آپ ہمیں ریپورٹ کرنے پر آپ کا بھی بہت شکریہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوہرے میار کی اور دوگلے پن کی بات کریں گے ویلکم بیک تو نیوز ایٹ فائیو عورت خاتون جنت ہے عزت ہے رحمت ہے اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے اگر بہن ہے تو ردا ہے بیٹی ہے تو حیاء ہے بیوی ہے تو وفا ہے ہر رنگ میں زندگی کی حسین ترین عدا ہے اسے یہ مرتبہ ہماری آپ کی سوچ نہیں بلکہ ہمارا مذہب ہمارے نبی ہماری تہذیب دیتی ہے اور جب تہذیب غارت ہو تو پھر بدصورتی کے سوا کچھ بچتا نہیں ایسی ہی بدصورتی اس ان اسمبلی کے ایوان میں دیکھنے میں آئی جہاں امداد پتافی نے اپنی زبان سے غیر پارلیمانی ہی نہیں غیر انسانی کلمات ادا کیے امداد پتافی نے یہ کلمات لور آف دا ہاؤس پر ادا کیے ایک معزز خاتون کے بارے میں یہ کلمات ادا کیے ایک معزز خاتون اجلاس کو چیئر کر رہی تھی تب یہ کلمات ادا کیے گو کے شہلہ رضا صاحبہ نے ان کو حضف کرا دیا لیکن یہ الفاظ امداد پتافی کے کریئر پر داغ اور مرادلی شاہ کے گلے کا توق بن گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے نوٹس لیا ہے اور ساتھ ہی امداد پتافی سے وضاحت طلب کی جائے اس بات کی انہوں نے نصار کھوڑو صاحب کو ہدایت کر دی ہے آصفہ بھٹو صاحبہ یہ کہتی ہے کہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا معافی مانگنا ہوگی اس بات کی ساتھ ہی پرزور تائید کی ہے دیگر خواتین نے بھی چاند نواب میرے ساتھ موارن پہلے ان سے اس بارے میں چاندیں گے چاند نواب مجھے بتائیے اب تک اس معاملے میں شدید رد عمل آیا ہے نصرت صاحبہ صاحبہ کہتی ہیں قانونی کارروائی کریں گی اور شدید ترین کارروائی کی جانبی پیپلز پارٹی کی جانب سے امداد پتافی کا اس بیان کو دے دے دی کے بعد اب تک کوئی رد عمل سامنے آیا ہے جی بتا چلوں کہ سند اسمبلی میں لڑائی جھگڑے اس طرح کے واقعات تو ہو سہ رہتے ہیں نائنٹی ٹیو نیوز نہیں ایک موزی رکن پیپلز پارٹی تھی ان کا ہاتھ پکڑ لیا جب دکھایا تو اگر اس وقت بھی ایکشن ہو جاتا تو کل جیسا واقعات نہ ہوتا لیکن امداد پتافی کہیں سے سیاست دان نہیں لگتے چانہوہ صاحبہ 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 بہت شکریہ آپ کے وقت کا اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نوٹس لیا ہے آسفہ صاحبہ نے نوٹس لیا ہے آپ سے معافی کا مطالبہ ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے آپ معافی مانگیں گے اپنے بیان پر جی بالکل میں اس بارہ یہ کہہ چکا ہوں سرشتے غلط ہی نہیں کرتے تو جو چیز ہوئی ہے وہ میں نے اون کی ہے اور میں نے اس پہ سوری کر دیئے اب جس کو سوری کر دیئے اس کا دل بڑھا ہونا چاہیے نا کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں یہ چیزیں یہ حادثیں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور انسان سے ہوتی ہے نا اور پھر دیکھیں صرف ایک ہی طرف سے آوا بات سنی جا رہی ہے دوسری طرف سے بات نہیں سنی جا رہی کہ جس طرح وہاں سے جملے کہے گئے یا جس طرح کی باتیں کی گئیں اس پہ کسی نے نوکہ نہیں امداد صاحب امداد صاحب قطع کلامی کی معذرت کیا آپ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں اس بات کو کہنے کے نتیجے میں کہ کوئی وجہ ہو سکتی تھی آپ کے یہ کلمات ادا کرنے کی دیکھیں اب جب بندہ بولڈا ہوتا ہے یا اسٹیمبلی میں کھڑا ہوتا ہے تو انسان بہت سی چیزیں اس کے مائن میں ہوتی ہے نا تو غلطی جو ہوئی ہے میں اس پہ میں نے سوری کر دیئے یہ دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ سوری کر رہے ہیں جب آپ اس کے بات کہتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھا جائے آپ کا یہ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی غلطی کی وجوہات کو دیکھا جائے تو کیا آپ اپنی غلطی کی وضاحت بھی پیش کرنا چاہتے ہیں میں تو یہ پوچھ رہوں آپ سے آپ غیر مشروط معافی مانگ رہے ہیں یا آپ مشروط معافی مانگ رہے ہیں میں لگے آپ غیر مشروط یا مشروط کوئی مانا نہیں رکھتا جب بنا سوری کرتا ہے تو اس دامے میں کرتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے اور اس سے غلط ہی ہوئی ہے تو بات میرا خیال ہے اب ختم ہو جانی چاہیے ٹھیک مجھے یہ بتائیے کہ آپ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اسی طرح سے معافی مانگنے کا ارادہ رکھتے ہیں نصرت صحراب باسی صاحبہ سے بلکل میں وہاں بھی سنورد ہاؤس بات ہوئی ہے تو وہاں بھی کھڑے ہوکے مجھ میں اللہ نے تنی حمد دیئے کہ کوئی چیز غلط کیے تو میں اسے صحیح کر دوں اور بہتر کروں کیونکہ یہ انسان اب تک آپ سے پارٹی قیادت کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے معافی مانگنے کا مطالبہ فارملی پارٹی کی جانب سے کر دیا گیا آپ سے جی میں نے بلکل میں نے کلی کہہ دیا تھا یہ نہیں کہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں پارٹی کے نوٹس رہنے پہ کہہ رہا ہوں میں مجھے احساس تھا اور میں نے وہ چیز کلی کہہ دی تھی کہ غلط بات ہوئی ہے تو میں ساری کرتا ہوں اور میں کر چکا کلی ٹھیک اور آپ سے نسار کھوڑو صاحب نے اس سلسلے آپ کو کوئی شوک آس نوٹس بھی ایشو کیا ہے یہ ابھی تک مجھے نہیں ملا ملے گا تو میں اپنی پارٹی کو جواب دے ہوں اور پارٹی کو جواب دوں گا پارٹی لیڈرشپ میرے لیے جو فیصلہ کرے گی وہ سارے میرے لیے آنر ہوگا میری حزت ہوگی نا صاحب اس معاملے پہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں ایک لمحے کو ہمارے ساتھ کی رہی گا چاند نواب صاحب اس کو ریپورٹ کر رہے تھے جب یہ واقعہ ہوا چاند نواب صاحب جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے بتائیے کہ اس وقت ٹھیک اس وقت جو ہے وزیر اعلی صاحب بھی موجود تھے ایوان میں مطین دیکھیں وزیر اعلی ہاؤس لیڈر ہوتے ہیں وزیر اعلی بھی موجود تھے جب یہ خطاب کر رہے تھے کیونکہ نصر سہر عباسی ایک موزد رکون ہے اور کوئی بھی جو ہے کون سی ماں کون سی شوہر کون سی بیوی اس طرح سیاست میں بھیجے گی جس طرح امداد پتافی نے کل بیان دیا وزیر اعلی اگر کھڑے ہو جاتے کہ نئی امداد پتافی تم نے نصر سہر عباسی کے لیے غلط جملے بولیں تو بات ہو جاتی لیکن جملے حدف کرنے سے بلکل بات ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ پورا معاشرہ سندھ میں خواتین ویسے ہی گاؤں گوٹوں میں نہیں پڑھایا جاتا ہے شہر میں پڑھایا جاتا ہے کون ہے جو اپنی بیوی کو یا بہن کو سیاست میں لے کر آئے گا مہتاب راشدی صاحبہ میری ساتھ موجود ہے مہتاب پتافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی معافی مانگ لی تھی آن ائر بھی وہ پورے پاکستان کے سامنے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے آپ وہ معافی مانگنے بعد ختم ہو جانی چاہیے میں سب سے پہلے آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ کہی گئی تھی اور سب سے بہتر بات یہ ہوگی کہ کل پرسون جب یہ اس اجلاس دوبارہ آتا ہے تو ان کو وہیں معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ یہ فلور میں کیونکہ اسمبلی کے ریکارڈ پہ یہ چیز آنی چاہیے امداد صاحب آپ مہتاب صاحبہ کو بھی بتا دیجئے ابھی آپ نے پورے پاکستان کو ہی بتایا کہ آپ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی مہتاب صاحب ہماری بڑی بہن ہے اور بالکل میں نے پہلے کہ چکا کہ وہ اسمبلی کے فلور پہ بات ہو جائے جی جی بس تمام کرو انفرچونیٹ یہ تھا ہے انسیڈنٹ مہتاب صاحبہ ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا گیا ہے نفیسہ شاہ صاحبہ کی جانب سے دیگر کی جانب سے کہ معافی مانگی جائے اب مختلف حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کئی سینئر صحافیوں نے کئی تجزیہ کاروں نے یہ کہا ہے کہ امداد صاحب جو ہیں صرف معافی پر بات نہیں رکنی چاہیے معافی جو ہے وہ برابر کرے گی امداد صاحب کو اس عمل کی سزا بھی ملنی چاہیے آپ اس بات سے یہ فیصلہ جو ہے یہ آئین کرے گا اور جن کے ساتھ یہ ہوا ہے دیکھیں کل سے یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں آسما جہانگیری نے کچھ بات بتائی انہوں نے کہا امبٹس وین اس کا نوٹس لے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے گفتگو میں محتاط ہونا پڑتا ہے اپنے روئیوں میں محتاط ہونا پڑتا ہے اور اگر جن کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے وہ بھی سوچ لیں اور دیکھ لیں اور اس طرح کی چیز ہو جائے اور ایوان میں ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے اس کا حل وہی نکلنا ہے ٹھیک اور امداد صاحب آپ کے معاملے میں اب کس بات کیلئے تیار ہیں آپ معافی کیلئے تو تیار ہیں یہ بہت اچھی بات ہے فیصلہ اگر سزاگہ ہوتا ہے اور آپ کی رکنیت کے حوالے سے وزارت کے حوالے سے کسی حوالے سے فیصلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اکتیار میری پارٹی کو ہیں میرے چیئرمن ساتھ کو ہیں میرے کوچ ہے میں نے کوئی میرے لیٹرشپ کو ہے وہ جو میرے لیٹرشپ کریں گی وہ میرے لیے بہتر ہوگا کیونکہ میری یہ تیرے سب پارٹی کی امانت ہے ہماری پرسنل کچھ بھی نہیں نہ پہلے تھا نہ اب ہے مہدب صاحب یہ فرمائیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب کا ابھی چند لمحے پہلے کا بیان آسپا صاحبہ کا تقریباً ایک گھنٹے پہلے کا بیان یہ کچھ 28-30 گھنٹے بعد کی بیانات ہیں وزیرال ایوان میں موجود تھے فوری طور پر کیا کیا جاتا کہ بات یہاں تک نہ آتی فوری طور پر میں نے تو کل یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے تو جو ہماری ایوان چلا رہی تھی جبٹی سپیکر صاحبہ ان کو فوراں معاملے کی نزاکت کا ادراک ہونا چاہیے تھا اور وہیں اگر وہ پتابی صاحب کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ختم کریں ایکس پنج تو انہوں نے کرا دی تھی الفاظ نہیں ایکس پنج نہیں ہوتا ہے یہ بات اس سے کہیں آگے بڑھ گئی لیکن جب ہاؤس میں سی ایم صاحب بیٹھے تھے وہ ہی کھڑے ہو کے اور وہ ہی وہ کہہ دیتے کہ ان سے کہہ دیتے کہ ایکسپیوز کر لیں یا خود ان کی طرف سے کہہ دیتے تو بھی بھی بات نہیں ختم ہو جاتی اور جو بلاول صاحب اور دوسرے لوگوں نے یہ نوٹس لیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ سویل سوسائیٹی کی طرف سے اس چیز پر اتنا شدید رد عمل آیا ہے کہ ان کو بھی بیچ میں بات کرنا پڑی ورنہ وہ ان چیزوں کوئی طرف آتے نہیں ہیں تو اس لیے جب یہ صحیح کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے ٹھیک امداد پتافی صاحب آپ کا مہتاب صاحبہ آپ کا بہت شکریہ دینے کے لیے اور امداد پتافی صاحب کا یہ کہنا کہ وہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی آپ کو بتائے حکومت نے سپریم کورٹ میں تلور کے شکار کی غیر ملکیوں کو اجازت کو سفارتی ٹول قرار دیا تو اس بات کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا گیا تنقید کرنے والوں میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان سب سے آگے تھے امران خان نے گیارہ دسمبر کو کہا تھا کہ وہ وزیرالہ خیبر پختونخواہ سے کہیں گے کہ صوبے میں تلور کے شکار کی اجازت نہ دیں یہ غیر قانونی ہے تلور کی نسل خطرے سے دو چار ہے اب خود پارٹی کے ایم پی اے سمی اللہ علی زائی نے اور ان کے کزن زلہ ناظم ڈیائی خان عزیز اللہ علی زائی نے تلور اور نایاب ہرن کے شکار کے لیے سندھ کا رخ کر لیا ہے شکار کی گئے تلور اور ہرن کی خال کے ساتھ شکاریوں کی تصاویر بھی منظر عام پر آگئی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا سندھ میں یہ شکار غیر قانونی نہیں یا سندھ میں تلور کی نسل کو لاحق خطرات کم ہو جاتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے ٹوئیٹر پیغام میں کہا تھا اور وزیرالہ خیبر پختونخواہ سے کہا تھا کہ وہ مطالبہ کریں گے اس بارے میں مزید جانیں گے میرے ساتھ سب سے پہلے مشتاق غنی صاحب سبائی وزیر مشتاق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا فرمائیے سمی اللہ علی زائی صاحب کے خلاف اب کیا کیا جائے گا کیونکہ عمران خان صاحب نے گیارہ دسمبر کو کہا تھا کہ وہ وزیرالہ کو کہیں گے کیپی میں اجازت نہ دی جائے یہ غیر قانونی ہے یہ شکار اب علی زائی صاحب نے یہ شکار کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات رہی ہے کہ یہ کیپی کے میں شکار نہیں ہوا اور یہاں پابندی بلکل برقرار ہے اور یہاں ہی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے مشتاق صاحب بہت معذرت میں آپ کی قطع گلامی کر رہا ہوں یہ پابندی پورے ملک میں برقرار ہے حکومت نے خصوصی اجازت غیر ملک کی مہمانوں قطری شہزادوں کے لیے دی ہے تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شکار کیپی کے میں نہیں ہوا تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ شکار کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیپی کے کی حجود دینی ہوا اور میں جو بات کر رہا ہوں میں کیپی کے کی حوائے سے بات کر رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رکنے اسیملی اگر کسی دوسرے صوبے میں قانون توڑیں گے تو آپ کی اسیملی پوچھے گی نہیں یہ بات ہی ہے کہ یہ سندھ میں ہوئے اور گیم ریزرو میں ہوئے اور میرپل خاص کے کسی علاقے میں ہوئے لیکن اگر جذر بھی ہوئے وہ وہاں کی حکومت کو چاہیے کہ ان کی خلاف ایکشنل لے لیں اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو سندھ گومنٹ ایکشنل لے لیں ہمارے صوبے میں ہوتا ہے تو ابھی تک ہم ایکشنل لے شکیوں سے مشتاقنی صاحب یہ آپ کی پارٹی کے ایمینے نے آپ کے زلہ ناظم نے کیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی اگر آپ کا کوئی ایم پی اے مفروضہ ہے اگر آپ کا کوئی ایم پی اے پنجاب میں چوری کر لے گا تو آپ کہیں گے پنجاب کارروائی کر لے ہماری اسیملی کوئی کارروائی نہیں کرے گی دیکھیں اسیملی کی کارروائی سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب کی حکومت کو چاہیے کہ اگر وہاں کوئی چوری کرتا ہے یا تیس سو دو کو چلیئے میں سوال بدل لیتا ہوں مشتاقنی صاحب میں آپ کے لئے آسان کر دیتا ہوں کیا اس بات کی آپ مضمت کریں گے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اور یہاں پر بھی آپ مضمت کرتی سیکھیں بات یہ ہے کہ میرے ابھی اس را میرے کوشش کی تھی میری علیزہی صاحب سے بات ہونے کی میری بات نہیں ہو سکتی کہ وہ اصل حقیقت کیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ قانون پورے ملک کا اگر یہ سمنا کرتا ہے تو قانون کی پابندی اصل حقیقت اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں نائیڈو نیوز کی تصویر پر اصل حقیقت ہے چار لوگوں کا چار ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہرن اصل حقیقت ہے علیزہی صاحب کا ان کے کزن کا اٹھائے ہوئے پرندے یہ ہے اصل حقیقت آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہوتا اصل حقیقت پورا پاکستان دیکھ رہا ہے میں ایڈوکیٹ نہیں کر رہا میں بکل علیزہی صاحب کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ جرم ہوئے ہیں وہیں پہ اس کے خلاف کروائی بھی ہوگی یہی قانون کہتا ہے ہمارے صبح میں جرم ہوئے ہیں تو ہمارے صبح میں کروائی ہوگی سندھ میں جرم ہوئے ہیں تو سندھ کی حکومت نے کروائی کرنی ہے لیکن قانون کی پاسداری بارکیف ہر ایک کے لیے قانون سے بالاتار کوئی بھی پورے ملک میں نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے اسمبلی کوئی مثال قائم کرے گی میرا سوال یہ تھا آپ سے دیکھیں اسمبلی کا تو یہ ہر ہر ایشیو تو اسمبلی کا ایشیو نہیں ہے اور اگر اسمبلی میں کوئی ایشیو لاتا ہے اس کو تو ڈیبیٹ ہو جائے گا وہاں پہ بھی علی جیہی صاحب خود اپنی وضاعت پیش کریں گے کہ انہوں نے سن میں یہ قانون توڑا ہے یہ کیوں توڑا ہے یہ کیسے توڑا ہے یہ سن کی حکومت نے ایکشن لینا تھا یہ کیوں نہیں لیا ٹھیک ہے مجھتاق صاحب میرے ساتھ رہی گا میں آپ سے کوئی نہیں توڑا میں آپ سے مجھتاق صاحب میرے ساتھ رہی گا میں قطعہ کلامی دوبارہ کر رہا ہوں میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا فیدہ عدیل صاحب میرے ساتھ موجود ہے اس معاملی کو کور کریں فیدہ مجھے ہی بتائیے علی زی صاحب نے کوئی موقف دیا اتنے فقر کے ساتھ انہوں نے پیش کر دیا اپنے آپ کو اور اسے بہت قابل فقر چیز دکھا دیا کوئی موقف دیا جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی تارک ہماری ان سے بات کرنے کی ہم نے کوشش کی لیکن ان کے جو تینوں موبائل نمبر ہیں جو ان کا ایک لینڈ لائن نمبر ہے اس پر کوئی جواب نہیں آیا تینوں ان کے نمبر بند جا رہے تھے ان کا فاتحانہ انداز میں جو تصویریں ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس طرح آنا اور باقاعدہ تلور جو نایاب نسل ہے وہ پرندے پڑے ہوئے ان تصویروں میں نایاب ہرن کا انہوں نے شکار کیا پوائنٹ یہ ہے جس طرح مشتاگنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے وہاں انہوں نے اجازت لی ہو قانون کے نکتے کے حوالے سے ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم اخلاقی نکتے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو چیز خیبر پختنخواہ کے اندر سیاہ ہے وہ کسی دوسرے صبح میں سفید کیسے ہو سکتی ہے جو خیبر پختنخواہ میں چیز غلط ہے وہ کسی دوسرے صبح میں ٹیک کیسے ہو سکتی ہے سوال یہاں پر اخلاقی حوالے سے بنتا ہے کہ اگر عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ تلور کی کشکار پر پابندی ہونی چاہیے اور جب یہ جگہ دینے سے انکار کر دیا تھا خیبر پختنخواہ حکومت نے محکمہ جنگلی حیات نے تو یہ کہہ کر باقاعدہ اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا کہ جو نایاب نسل کے جو پرندے ہیں ان کی شکار کی اجازت نہیں دی جا سکتی چونکہ اس نسل کے پرندوں کو یا نایاب جانوروں کے ان کی جو نسل ہے ان کو خطرات لاحق ہیں اگر خیبر پختنخواہ میں ان جانوروں کو یا ان پرندوں کو خطرات لاحق ہیں تو وہی خطرات سندھ میں بھی ہیں پنجاب میں بھی ہیں بلوچستان میں بھی ہیں نکتہ اصل میں یہ ہے تارہ فیدہ مجھے ایک منٹ موقع دیجئے گا میں مشتاق صاحب آپ سے جاننا ہی چاہ رہا تھا جو کچھ یہ کیا ہے علی زی صاحب نے یہ غلط ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انگر انہوں نے وہاں سے پرمیشن لیا اور انہوں نے پرمیشن دی ہے جو کہ اصولاً نہیں دینی چاہیے ایک نایاب پرند ہے مشتاق صاحب آپ گنجائش پیدا کرتے ہو دکھائی دے رہے ہیں مجھے میرا آپ سے سوال تھا یہ صحیح ہے غلط ہے کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے دیکھیں میں میرے میرے صوبے میں اس کی طرح کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کوئی نہیں کر سکتا تو کیا کسی دوسرے صوبے میں جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے قانون کے خلاف ہے تو ایکشن لے پرمیشن انہوں نے دی ہے مشتاق صاحب میں پریشان ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے صوبے میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو کیا کسی دوسرے صوبے میں جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے اس کام کی جو آپ کے ہاں غلط ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک نایاب پرندہ ہے اس کے اندر پورے ملک کے اندر پاپند ہے کہ اس کے شکار منع ہے تو ان کو پرمیشن بھی نہیں لینی چاہیی تھی اگر کسی نے دیا تو دینی بھی نہیں چاہیی تھی اور پرمیشن کی بات اس وقت تک آپ کا مفروضہ ہے مشتاق صاحب پرمیشن کی بات اس وقت تک آپ کا مفروضہ ہے کہ شاید انہوں نے پرمیشن لے رکھی ہے دیکھیں میں تو اپنے صوبے کی بات کر سکتا ہوں میں سندھ کی بات تو کرنی رہا میں تو اپنے صوبے کا کہہ سکتا ہوں کہ یہ واقعہ ہمارے صوبے میں نہیں ہوا ہمارے صوبے میں ہوتا تو ابھی تک علیزہی صاحب کے خلاف اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہوا ہے تو سندھ گارمنٹ حصہ ایکشن لے آپ خود اس کو غلط نہیں کہیں گے میں بلکل کہہ رہا ہوں کہ نایاب پرندہ اس کا شکار غلط ہے نہیں کرنا چاہیے علیزہی صاحب نے غلط کیا ہے اگر انہوں نے کیا تو بلکل غلط کیا ہے یہ جو تصویریں ہیں یہ میں دکھا رہا ہوں ہم مسلسل دکھا رہے ہیں آپ کا اگر جو ہے وہ پھر جسٹیفیکیشن پیدا کر رہا ہے یہ ان کی فقر کے ساتھ تصویریں ہیں یہ وہ باکمال دکھا رہا ہے ان تمام تصویروں میں ایک شاندار شکاری دکھا رہے ہیں ہر چیز کے لیے انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے میں بلکل ایڈوکیٹ نہیں کر رہا ہمارے وہ ایمٹیے ہیں ہمارے ڈسٹک ناظرم تھے وہ واپک انہوں نے کیا ہے اب بات یہ ہے کہ تفصیص سے پتہ چلے گا کہ کیا یہ اپنی تصویریں ہیں کہ یہ دو سال پہلے کی تصویریں ہیں کب کی ہیں میرے نوٹس پہ تو نہیں ہے کب کی ہیں مجتاق صاحب میرا تو سوال اس لیے تھا کہ آپ کی جماعت کے سربراہ عمران خان صاحب نے گیارہ دسمبر کو ٹوئٹ کیا کہ آئیم گوئن ٹو سپیک ٹو دا سی ایم کی پی اور میں ان سے کہوں گا کہ بلکل اجازت نہ دی جائے نسل مادوم ہو رہی ہے اس کی ہمارے ناظرین یہ ٹوئٹ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا نسل مادوم ہو رہی ہے اس پرندے کی اور اس کا شکار غیر قانونی ہے جو میار آپ کی جماعت کے سربراہ نے قائم کیا ہے اس میار کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہے تو آپ جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں بلکل میں کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا جسٹیفائی تو تب ہو کہ میں اس بات کی حمایت کر رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم اٹھایا انہوں نے جو شکار کیا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب منع ہے اسکوبر اور عمران خان کا ٹویٹ آپ نے دکھایا بالکل صحیح ہے ہمارے سوپے میں وزیراعالہ نے فورا اس کے اوپر ایکشن لیا وہ نے کہا کہ کسی صورت میں بھی عام تلور کا شکار نہیں ہونے دیں گے اور اگر یہ غلط ہے تو اسی طرح سے ایک غلط بات پر مشتاقنی صاحب آپ کو بھی فلور آف دہ ہاؤس پہ بات کرنی جاہیے ہم اس بات کی توقع رکھتے ہیں آج کے نیوز ایٹ فر تاریخ مطین آپ سے جاز چاہتا ہے پیر کو حضرت